السلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو دی یوٹیپ چینل آج کی سوڈے میں ہم بات کریں گے شہیز علفقار علی بٹو میڈیکل یونیورسٹی کے امڈی کٹ 2024 کے پوسیبل ریکنڈکٹ کے حوالے سے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا شہیز علفقار علی بٹو میڈیکل یونیورسٹی کا امڈی کٹ ریکنڈکٹ ہونے کی وجہ سے جو ہے یو ایچ اس کا میرٹ جو ہے وہ مزید بڑھ سکتا ہے جو پہلے جو ہے پردکشن کی جا رہی ہیں یا ایکسپیکٹیشن جو ہے میرٹ کی سامنے آ رہی ہے سعید امڈی کٹ وغیرہ کی لیس جو سامنے آ رہی ہے تو کیا میرٹ جو ہے اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ انکریز ہو سکتا ہے اور میرٹ جو ہے وہ کہاں تک جا سکتا ہے تو ان تمام چیزوں کے حالے سے اس ویڈیو میں بات کریں گے اس ویڈیو آف آخر تک دیکھیں گے چلی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو آج جو ہے شیز علف کارلی بوٹو میڈیکل انویسٹری امڈی کٹ کی جو ہے وہ ہیرنگ ہوئی جس میں جو ہے وہ پوسیبیلٹی آف ریکنڈکٹ کی جو ہے پوسیبیلٹی کے حوالے سے کورٹ روم میں جو ہے ڈسکشن ہوئی اور کورٹ نے جو ہے وہ فردر جو ہیرنگ ہے وہ کل تک جو ہے یعنی ٹو مار تک جو ہے وہ ملتوی کر دیا اور یہ فائنل ڈیسیزن جو ہے کل جو ہے وہ دیا جائے گا کورٹ نے جو ہے پی امڈی سی سے ڈیسیزن کے مطلق جو ہے وہ پوچھا ہے کہ ایمڈی کٹ جو ہے وہ کونسی جو ہے کنڈکٹنگ بوڈی جو ہے وہ کنڈکٹ کروائے گی اسلامباد ہائی کورٹ نے پی امڈی سی سے معاملے کے حل کی تجاویز جو ہے طلب کر لی ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹیس ارباب محمد طاہر نے کیس کی سماعت کی اس سارے معاملے میں کا حل کیا ہے آپ ہمیں لکھ کر دیں پی امڈی سی نے جو ہے ہدایت کی پی امڈی سی کو ہدایت کی ہیں جسٹیس ارباب محمد طاہر کی جانب سے عدالت نے جو ہے کیس کی سماعت کال تک مرتبی کر دی ہے اور یہاں پر جو سٹوڈنٹس کورٹ روم میں پریزنٹرم کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ کافی حد تک پوسیبیلٹی ہے ایمڈی کیٹ ریکنڈکٹ ہونے گئی شیزل افکارلی بٹو میڈیکل انویسٹی کا اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ کیا جو ہے ہمارے پاس جو ہے شیزل افکارلی بٹو میڈیکل انویسٹی کا امڈی کیٹ ریکنڈکٹ ہونے سے یو ایچ ایس کا مہرک جو ہے وہ انکریز ہو سکتا ہے اس پر مہرک پر کیا اثر پڑے گا تو یہ ہمارے پاس جو ہے ایمڈی کیٹ کے سٹیٹس ہیں یہاں پر یو ایچ ایس کے سٹوڈنٹس کے ون نائنٹی باب مارکس ہیں جبکہ شیزل افکارلی بٹو میڈیکل انویسٹی کے امڈی کیٹ ریکنڈکٹ ہونٹی نائنٹی فورٹ میں صرف تین سٹوڈنٹس کے جو ہے اباب جو ہے ون نائنٹی مارکس ہیں اسی طرح اکاسی سو ساڑھے کاسی سو کے قریب سٹوڈنٹس جو ہیں وہ ون نیٹی سے ون نیٹی نائن کے درمیان ہیں جبکہ صرف ایک سو چھے سٹوڈنٹس ایسے ہیں جو شیزل افکارلی بٹو میڈیکل انویسٹی میں جو ہے ون نیٹی سے ون نیٹی نائن کے درمیان ہیں تو اس طرح جو ہے تقریباً گیارہ ہزار کے قریب سٹوڈنٹس جو ہیں وہ ون نیٹی سے باو بنتے ہیں یو ایچ ایس میں اور ون سکسٹی نائن کے قریب سٹوڈنٹس ایسے ہیں جو شیزل افکارلی بٹو میڈیکل انویسٹی میں ون نیٹی سے باو ہیں تو اگر جو ہے شیزل افکارلی بٹو میڈیکل انویسٹی کا ایم ڈی کیٹ یہاں پر جو ہے وہ ہمارا پاس جو ہے ریکنڈکٹ ہوتا ہے تو کافی حد تک chances ہیں کہ ہمارا پاس جو ہے یہاں پر number of students جو ہے increase ہوں گے کیونکہ پہلے جو ہے وہ ہمارا پاس جو paper تھا وہ difficult آیا تھا تو ریکنڈکٹ ہوگا تو اس کے chances ہیں کہ paper جو ہے کافی حد تک جو ہے بیزی آئے گا تو یہاں پر students کے number جو ہے وہ increase ہوں گے پہلے UHS کے students جو ہے وہ کافی حد تک زیادہ ہیں students کے MDCAT کے marks اور اگر شیعز علفقار علی بھٹو میڈیکل نیورسٹری میں بھی سٹوڈنٹس کے مارک زیادہ آتے ہیں تو جو پہلے ایم ڈی کیٹ ایم بی بی ایس بی ڈی ایس کے میرٹ کی پریڈکشنز ہو رہی ہیں تو میرٹ اس سے بھی زیادہ ہائی جا سکتا ہے یہاں پر بہت ساری سٹوڈنٹس کے ذہن میں سوال ہوگا کہ ابھی تک جو ہے وہ جو میرٹ پلیس ہی آئی تھی اس میں جو ہے وہ اسلامباد کے سٹوڈنٹس اس کے کورڈنگ جو ہے پلائی نہیں کر سکتے دے دے اسلامباد کے سٹوڈنٹس کو پریویس ہی آئی اس کی طرح کیونکہ پہلے بھی وہ یہاں پر ایڈمیشن لیتے رہیں تو اس حال بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو جو ہے ایڈمیشن کی جو ہے وہ اجازت جو ہے وہ مل جائے تو اس طرح جیسا آپ کو ملوم ہے کہ سعید ایم ڈی کیٹ کی جانب سے جو اپ ڈیٹیو ٹرنٹیو میرٹ لسٹ چھیر کی گئی تھی اس میں یہاں پر چونتی سو کے قریب جو میرٹ بنتا تھا تھا وہ نائنٹی ٹری پوائنٹ کے قریب بن رہا تھا تو یہاں پر جو ہے اگر ہمارے پاس شیز ایڈف کار لیبوٹو میڈکل انیورسٹی کے سٹوڈنٹس ایڈ ہوتے ہیں تو یہ میرٹ ہمارے پاس جو ہے ایکسپیکٹڈ میرٹ جو ہوگا وہ ہمارے پاس جو ہے اباب نائنٹی تو جائے نائنٹی فور تو جائے گئے لیکن نائنٹی فور پائنٹ پرسنٹ کے قریب بھی رہنے کے چانسز ہیں اگر ہمارے پاس جو ہے شیز ایڈف کار لیبوٹو میڈکل انیورسٹی کا ایمڈی کارٹ ریکنڈکٹ ہوتا ہے اور ان کو جو ہے وہ اجازت مل جاتی ہے یو ایچ ایس میں پلائی کرنے کی تو اس طرح جو ہے وہ میرٹ جو ہے وہ مزید ہائی ہونے کے چانسز ہیں تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ویڈی پسان دیئے تو اسے لائک کیجئے گا دوستان کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ اس چینل پر نئے تو چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل ایگنگ پریس کر لیں اس ویڈی میں ایمڈی میں ایگنگ مریق صاحب نمبر سارا کیا رکھے گا دعا میں درکھے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ